مصیبت میں سچا مددگار مولا گناہگار مرید آگے ہماری جھولی بھردو رو رو کے آہوزاریوں کے ساتھ ایسا رونا انہیں کبھی سجدوں میں نہیں آتا ایسا رونا انہیں کبھی بیت اللہ کے سامنے نہیں آتا ان کو مزہ آتا ہے تو قبروں پہ رونے کا آتا ہے مردوں کے سامنے رونے کا آتا ہے جھولی کو میری بھردو وگر نہ کہے جی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مورا مورا پھر جلانی میں جرا منگتا ہوں اگر تُو نے جھولی نہ بھری تو لوگ تانے دیں گے پیر جلانی اتنا بڑا سخی ہے اور اس کے در کا منگتا دردر کا سوالی بناوا ہم کہتے ہیں پیر جلانی خود منگتے تھے اللہ کے در کے سارے اولیاء منگتے اللہ کے در کے سارے صالحین منگتے ہیں اللہ کے در کے میری لاج رکھ لو اے غوث میں مورید ہوں تمہارا غوث پاک آپ نے اپنے در پہ آنے والوں کو سب کو نوازا یہ دور دور سے آپ کے مورید آپ کے فقیر آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں آپ کے عرص کی رات ہے انہیں خالی نہ لوٹاؤ سب کی جھولییں بھر دیجئے ہم محتاج ہیں آپ حاجد رواہ ہیں المدد المدد یا غوث آدم سیدہ امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للا غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لازی یا غوث آدم غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا یا اللہ پر اسے قیامت غوث پاک کے غلابوں میں اٹھا یا غوث آدم آج آپ کے عرص کی رات ہے آپ کے مورید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں آپ ہی کا پرمان ہے کہ نیک مورید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں غوث پاک آپ کے گناہگار مورید آئے ہیں ہماری جھولی بھر دی دی ہے جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا مکتا گھرتا ہے مارا مارا میری لاج رکھ لو یا غوث میں مورید ہو تمہارا میں مورید ہو تمہارا غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مورید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں آج آپ کے عرص کی راکھ ہے جسے خالی نہ لوٹائیے سب کی جھولی آپ بھر دی دیئے مہمہ مہتاج تو حاجت روا مہمہ مہتاج تو حاجت روا البدد یا غوث آزم سیدہ مشکلات بے عدس سارے ما البدد یا غوث آزم پیر ما امداد کن امداد کن ازبند غب آزاد کن دربین و دنیا شاد کن یا غوث آزم تستگیر یا شبیر یا شبر یا عثمان یا حیدر دقبہ شرکن خیر آبر یا حشبیر یا شبر یا سید شاہ سلطان شیخ عبدالقادر جیلہ علی شیئر اللہ لبد قریب ہم سب کی حاضری قبول فرمائے بزار غوث پر برستی ہوئی رحمتوں کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے اے اللہ جو بیمار آئے ہیں شفاہ عطا کر دے بے روزگار آئے ہیں حلال طیب روزگار عطا کر دے بے اولاد آئے ہیں نیک سالے اولاد عطا کر دے اولاد والے آئے ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے اے اللہ سب کی جولیاں بردے ان قبروں پہ آنے والے قبروں کے بجاریوں کی یہ ساری گفتگو شرک سے بھرا ہوا یہ سارا بلندہ آؤ قرآن حکیم کے اوپر پیش کر کے جواب سناتا ہوں مالک فرماتا ہے سورة النحل ہے آیت ممبر 20 سے 21 تک سنئے والذین یدعون من دون اللہ تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا جن کو بکارتے ہو لَا يَخْلُقُونَ الشَّيْعَا انہوں نے کسی چیز کو پیدا پیر جلانی نے کسی چیز کو پیدا پیر جلانی نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا مولا کہتا ہے جس کو تم بکارتے ہو یہ کسی چیز کے خالق نہیں وہ ہم یخلقون بلکہ یہ خود مخلوق ہیں خود پیدا ہوئے ہیں جیسے تم ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہے پیر جلانی ماں کے پیٹ میں رہے تین بردوں کے پیچھے اندھیروں میں تمہارا تاتا و حاج درواء و دستگیر اللہ تھا تو پیر جلانی کا بھی اللہ تھا تمہیں بھی اللہ نے پالا اور پوسا پیر جلانی کو بھی اللہ نے ہی پالا اور پوسا وَهُمْ يُخْلَقُونَ یہ خود پیدا ہوئے ہیں یہ خالق نہیں ہے اَمْوَاطٌ غیرُ اَحْيَا جن قبروں پہ آکے رو رہے ہیں ہم مرید ہیں آپ کے ہم فقیر ہیں آپ کے اُرز کی راپ ہے جھولیے بھر دو قرآن سے جواب لے لو اَمْوَاطٌ یہ مردہ ہے یہ مردہ ہے جو قبر میں دفن ہو گیا جس کے قبروں کو کاٹ کے اتار دیا گیا جس کے پیٹ کو دبا کے گندگی نکال کے استنجے کروائے گئے جس مردے کو پھٹے پہ رکھ کے تختے پہ ڈان کے غسل کروایا گیا یہ مردہ ہے خیرُ اَحْيَا مردہ کہنے سے بات پوری سمجھ آ گئی تھی لیکن مولا توحید کو دلوں میں بٹھانے کے لیے مزید تعقید کر کے بتا رہا ہے غیرُ اَحْيَا یہ مردہ ہے زندہ یہ مردہ ہے زندہ شر کر کے عقل ماری جاتی ہے شر کرنے والوں کی عقل فوت ہو جاتی ہے تلیل مانگا مجھ سے کیسے جب زندہ اللہ کو سنانے کا معجر آئے تو کیا کہتے ہیں اللہ بغیر وسیلے کے سنتا سنا پھر ہے نہیں سنا اللہ بغیر وسیلے کے اللہ زندہ ہے اللہ کی رحمت شہرک سے زیادہ قریب ہے لیکن اس پر نظام کیا لگا رہے ہیں خالق و مالک پہ کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا فیر کا فقیر کا مابے کا بزرگ کا واسطہ وسیلہ دو گئے تو اللہ سنے گا زندہ ہونے کے باوجود وہ ڈریکٹ ہماری آواز نہیں سنتا اور جو مر کے قبر میں دفن ہے اقل مندو خوبڑی میں پڑے پڑے دماغ کو زنگ نہ لگو استعمال کرو حرکت میں دو اسے جو قبر میں مر کے دفن ہو گیا وہ زندہ یا مردہ مردہ وہ ڈریکٹ سنتا ہے وہ تو کہتے ہیں نا سنتا ہے سنا رہے نا ابھی پیر صاحب آئے ہیں تیرے در پہ جولی بردے ہماری زندہ اللہ ڈریکٹ نہیں سنتا وہ داج ہے نا ابھی اللہ کسی واسطے کا اور یہ مردہ پیر بغیر واسطے کے سن لیتا ہے اس کے لیے تو واسطہ چاہیے پیر دی کبر دی کھٹ کھٹو کہتے پیپ تو نہ بٹا تھا رہا اوہ تھے کھلو گیا واب لاؤ پیپ کے واسطے سے پائیو کے واسطے سے سوراخ کے واسطے سے پیر سنے گا اور ظالموں کہا گئی تمہاری اقلے جو مردہ ہو گیا جو قبروں میں اتر گیا جس کی بیوی بیوہ بچے یتیم ہو گئے جس کو پڑھنا کر دیا گیا جس کی طہارتیں کروائی گئی جس کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا جس کو کفن میں لپیٹ کے کپڑے باندھ کے قبروں میں اتارا گیا پتھر ڈال کے کپڑے مٹییں ڈال کے بند کر دی پانچ فٹ مٹی کے نیچے منو پٹی کے نیچے دفنا دیا یہ مردہ ہو کر مٹی کے نیچے دون ہو کے تمہاری ڈریکٹ سنتا ہے اور زندہ اللہ ڈریکٹ نہیں سنتا تم تو کہتے ہیں اُرس کی رات ہے جھولی نہیں بھروگے تو لوگ پانے دیں گے قرآن خبر دیرا جن کو پکار رہے ہو ان کو یہ شعور نہیں کہ ہمیں کب اٹھایا جانا ہے مردوں ہی خبر تو باز کی بات ہے ان کو خود اٹھائے جانے کا بھی علم اور شعور نہیں ہے الہ کم الہ واحد تمہارا الہ پر حق ایک ہے اور وہ زمین کے نیچے دفن نہیں ہے اپنے عرش پہ ہے اپنی شان کے مطالب سورت الاخقاف آیت نمبر چار سے چار